نمسکر دوستو ٹیپل آئی ای ای ایم کے نو کمیشن نو کریٹ مہیم کے اندر آپ سب لوگ کا سواگت ہے آئی سنسرلی تھنکفل ٹو آنین ایکسپورٹرز ایسوشیشن جنہوں نے ہمارے نو کمیشن نو کریٹ کے مہیم کو سپورٹ کیا اور جتے بھی ایکسپورٹرز ان کو جاگرود کیا کہ وہ لوگ بھی دوبائی کے اندر یا شلنکا کے اندر دوسری کسی بھی کنٹری کے اندر کوئی بھی کمیشن بیجز پہ یا تو ادھاری بیجز کے اوپر مال نہیں بیجے اگر آپ نے دھیان سے اگر ہمیں فالو کیا ہے ٹیپل آئی ایم کی انیشیٹیو کو فالو کیا ہے ایز ارسپونسیبل ارگینیڈیشن میں نے دسمبر دوہزار اٹھرہ میں ایک ویڈیو کیا تھا جو اس کی لنک شاید ہم لوگ اس کے نیچے بھی دی ہوئی ایک بہت دیکھ لینا اس میں میں نے بتایا تھا کہ بہت سائی گلتیاں کر رہے ہیں ایکسپورٹرز ایکسپورٹ کیسے ہو رہا ہے کیا گلت فہمی سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے جس کا بیانیفیڈ وہاں کے بیٹھے ہوئے ایجنٹس لوگ اٹھا رہے ہیں آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دے گا واپس دیکھ لینا and I sincerely feel کہ اس محیم کو آج ہم لوگ آگے لے کے جانے میں سکسیسفل ہوئے ہیں اس وقت میں نے ایک چیز کی سب سے پہلے ہم نے لازٹ دیا جب میں یہ چالو کیا تھا یہ لیٹس ایکسپورٹ کا ہمارا کنسپ چالو کیا تھا ہمارا ایک ہی عدیش تھا کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو فراوڈ اور لاز کا ڈیفرنس سمجھ میں آئے and I am quite happy کہ لوگوں کو وہ میں سمجھانے میں سکسیسفل رہے ایک ای 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 اے اور یہ جو فراوڈ والے کسی جو تھے بہت سارے کم ہو گئے یا فراوڈ کرنے والے جو ہے ان کے بھی نام کم ہو گئے تو ہمارا وہ مہم جو تھا وہ ہم نے سکسیسفل اپ تک اچھیو کیا ہے along with that along with that کہ جو ہم نے ایک سیکریوٹی پیوینٹ کا کام کیا تھا کہ ہمارے جو ایکسپورٹر سے اس کو پیسہ ملے 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 اس کے اوپر بھی ہم نے اچھا کام کر کے یہاں تک پہنچے تو ہماری آج بھی ان سارے اونین ایکسپورٹروں سے ریکویسٹ ہے اب واپس کہہ رہا ہوں کوئی بھی جلبا جی میں آکے ڈیسی انمت لیجئے گا آپ کا انپورٹر جو ہے اس نے پاکستان ایجیب ٹرکی ایران ہر کنٹری کے اندر ایڈوانس دینے کے بعد ہی مال منگوایا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہمیں بھی وہ ایڈوانس دے کے ہی مال منگوا سکتا ہے I know بہت سائے لوگ بولو کمنٹس بھی دیکھی تھی بہت سائے کیا تھا کہ منہوہ انٹرنیشنل بھی بزیکلی سر وہ کمیشن بھی کر رہا تھا لیکن وہ کڑوا گھوٹ تھا وہ پینہ ہی پڑا تھا کیونکہ جب مارکیٹ کے اندر کچھ بھی کام کرنا ہے تو مارکیٹ کی جو سسنم ہوتے اس کے ساتھ پہلے تو آنا ہی پڑتا ہے بٹ ہم نے ایک مہم رکھی تھی کہ کسی کے ساتھ فراود نہیں ہونا چاہیے پرائیز جو بھی اپ ڈاؤن ہو رائیت وہ مارکیٹ تھا بٹ تو آپ کو کچھ پڑتا ہے ہماری آفیس آ سکتا ہے آپ ویڈا کر سکتا ہے میں پروفیٹ لاب کی بات اس وقت بھی نہیں کرتا تھا میں نے ایک ہی بادار کی سکیورٹی آف دو پیمیٹ نہیں ہی بھی میں نے نہیں بلا کہ سب کو پروفیٹ ہوا ہے ہو سکتا ہے 30-30% لوگ کو لاب کی بھی ہوا ہے and as a responsible organization we really feel sorry for it کیونکہ مجھے بھی اچھا ہی لگتا کہ آج اگر 20 سال سمیں ایکسپورٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں میں نے یہ پہلی بات دیکھا کہ ایکسپورٹ کرنے کے بعد لاؤس ہوتا ہے کیونکہ ہماری غلط پیکٹسز وہاں کے جو فالو ہونے والی غلط پیکٹسز کے لاؤس ہوتا ہے market up down ہوتا تھا اسی لیے جو last year کا ہم نے security of payment کا جو target لیا تھا which we achieved successfully اب اس سال کا ہمارا سب سے پہلا target ہے کہ ہونا 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 ہی چاہیے پر یہ کب ہو پائے گا جب ہم لوگ سب ساتھ میں مل کے کام کریں گے تو دوستو ہماری یہی میری سارے ایکسپورٹروں سے سارے اسوشیشنوں سے اپیڈا سے ڈی جی ایف ٹی سے ایون ایم بیسی سے بھی گزارش ہے کی نو کریٹ نو کمیشن والی ہماری مہم کا وہ آگے بڑھائے کمیشن کے بجائے یا کریٹ کے بجائے ایڈوانس کے اوپر ہی فوکس کر رہے 30% ایڈوانس 70% اگر پیسہ آتا ہے تو ہی اس کو مٹیل وہاں پر ڈیلیور ہو تو ہی آپ لوگ سیکیوٹی کے ساتھ اور فکس پرائز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں let them take the risk ایسے منو انٹرنیشنال جیسے ہم نے سٹارٹ کیا تھا لاسٹیئر ایک فراوڈ سریز جو ہو رہا تھا وہاں پر اس کو روپنے کا پریاس کیا تھا اس سال کا ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہمارا ایکسپورٹر definitely پیسہ کمائے there shouldn't be a commission منور انٹرنیشنال also will not work in onion on commission they will also work on the fixed price and fixed profit چاہے وہ nominal profit کیوں نہ ہو but میرے ایکسپورٹروں کو loss نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا ادیش ایسے بدھو انٹرنیشنال so میری آپ سب لوگوں سے جو بھی انٹرنیشنال چلا رہے ہیں جو لوگ بھی انٹرنیشنال مارکر کے اندر کام کر رہے ہیں یا تو لوگوں کو جاگرود کر رہے ہیں ایکسپورٹ کو لے کے specifically onion community اگر بات کرتے تو تو میری ان سب لوگوں سے گزارش ہے آئیے ہم سب مل کے اس محیم میں اکٹھا کریں اور لوگوں تک پہنچائی ہے اگر آپ کو یہ میری محیم اچھی لگ رہی ہے تو آپ بھی آپ کا جو بھی آپ promotion کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو اس کے اندر hashtag no commission no credit کی tag line رکھیے اور آپ کے importer کے ساتھ 100% advance کے اوپر ہی کام کیجئے اور وہ بھی fixed price کے اوپر ہی right کام کیجئے کوئی ضروری نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ادھاری ملنے کی عادت بن جاتی ہے آپ بھی ہاں پہ چڑھاتے جاتے ہیں market crash ہو جاتا ہے اس سے اچھا ان کے پاس ان کو پیسے لگانے دیجئے کیونکہ ادھاری پہ جتنا ملتا ہے وہ لیتے رہتے ہیں instead of this ان کو بھی خود کے پیسے لگانے دیجئے منوہ international بھی خود کے پیسے لگا رہا ہے right اور اپنے exporter کی security کے ساتھ کام کر جو بھی risk ہوگا profit loss ہوگا منوہ international بھی ٹیک کریں دوبائی اور شرلنکا and any other markets as well right so میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ہماری محیم میں جھڑیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاگرود کیجئے کہ یہ جو commission اور credit چکڑ اس کے اندر سے باہر آئے آپ کو ہی پتہ ہوگا کوویڈ نائنٹین کے قائن یہ پورے ورلڈ لیول پہ چینیز آ رہی ہے تو آپ بھی یہ سمجھئے گرز ان کی زیادہ ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سعودی ایرے بیا یا دبائی یا شیلہ کوئی بھی جسی سے کنٹری ساری پیٹرولیوم بیزد ہے انڈیا کو پیٹرول سسٹر میں دیتی ہے نہیں دیتی ہے کیوں نہیں دیتی ہے کہ ان کی وہ یو ایس پی ہے ان کی وہ سٹریندھ ہے تو ہماری اگر اونین آٹھ سٹریندھ ہے تو اس کو سٹریندھ کا پرائز ہمیں ملنا ہی چاہیے ہمارا بھی یہی ادیش ہے کہ ہمارا ایکسپورٹر کمائے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جھڑنا یا دوسرے کسی طرح بھی کام کرنا تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے نو کمیشن نو کریٹ بیس کے اوپر ہنڈرڈ پرسن ایڈوانس کے اوپر ہی کام کیجئے تو بھی جا کے انڈیا کا ایکسپورٹر سکسیسپول بن پائے گا اور ہمارے انڈیا سے ایکسپورٹ آگے بڑھ پائے گا تو آؤ ہم سب مل کے یہ محیم چلائے اور کمیشن ایجنٹس اور کریٹ والی چیزوں کو دور بھگائے اور ایک جنیوینلی سکسیسپول ایکسپورٹر بن کے دیش کا نام آگے بڑھائے جائے ہند جائے بھارت